عوض باللہ حمد شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نیہیت رحم کرنے والا ہے فَإِنَّمَا عَلْوَسْرِ يُسْرَا صُبِ شَكَرْ دُشْوَارِی کے ساتھ آسانی آتی ہے وَإِنَّمَا عَلْوَسْرِ يُسْرَا یقیناً اس دشواری کے ساتھ آسانی بھی ہے تو جناب میرا آج کو ٹاپک یہ ہے کہ میرا انویٹیشن لیٹر کتنے دن لگے اور ابھی لیٹر لیٹ کیوں آ رہے ہیں باقی آفر لیٹر اور انیویٹیشن لیٹر میں کیا فرق ہوتا ہے اور اس میں کون سی تفصیلات دی جاتی ہیں تو سب سے پہلے انیویٹیشن لیٹر لیٹ آنے کی وجہ ترکی میں ارتھکوک اور پین ایڈیمک جو ایشیوز بنے ہوئے ہیں ارتھکوک کی وجہ سے اس وجہ سے لیٹ آ رہے ہیں تو بلکل پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت جلد لیٹر ایشیو ہو جائیں گے آفر لیٹر ترکی ایجنسی جو ہماری نوکری کرواتی ہے وہ ہمیں آفر لیٹر دیتی ہے جس طرح ہمارے پاس پاکستان میں ایجنسیاں ہیں بلکل اسی طرح ترکی میں بھی ایجنسیاں ہیں جو جواب کرواتی ہیں وہ آفر لیٹر دیتی ہیں باقی آفر لیٹر کی ڈیڈیل آگے آپ کو بتاتا ہوں انیویٹیشن لیٹر جہاں پر ہماری جواب ہوئی ہوئی ہوتی ہے جس ہوتل میں اس کی ساری تفصیلات ہوتی ہیں مزید آگے وہ بھی ڈیسکس کرتے ہیں اچھا جی یہ ہے آفر لیٹر آفر لیٹر میں سب سے اوپر ایجنسی کا نام دیو ہے ترکیش ایجنسی جس کے ساتھ ان کا کونٹریکٹ ہے اس کے علاوہ میری ساری ڈیٹیل دیوئے ہیں میرا پاسپورڈ نمبر نام بغیرہ اور باقی سب سے پہلے ہمارا ایمپلائی جواب ٹائٹل تھا بیسک سیلری تھی اوور ٹائم پریئیڈ آف ایمپلائیمنٹ کتنے سال کے لیے کونٹریکٹ ہے پلیس آف ایمپلائیمنٹ کام کی نوکلی ہوگی کتنے گھنٹے کام ہوگا اکومنٹیشن کیا لب ریائش دیں گے یا نہیں دیں گے فوڈ میڈیکل انشورنس ٹرانسپورٹیشن اور ساری کنڈیشن اس آفر لیٹر میں دی ہوتی ہیں ایجنسی کی طرف سے کہ وہ ہمیں کون کون سی سیرویسز پروائیڈ کریں گی اس کے بعد جناب اگلا ہمارے پاس انویٹیشن لیٹر ہماری جوب ہوئی ہے اس کی پروپر ڈیٹیل ہیں وہ کون سے شہر میں ہیں اس کا فون نمبر اس کا نام آپ گوگل پر جا کر اس کو سرچ کر کے خود بھی دیکھ سکتے ہیں نیچے جو میری ڈیٹیل ہیں یا جو ایمپلائیر ہوتا ہے اس کی کینی ڈیڈ کی ڈیٹیل ساری ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس میں ساری ڈیٹیل موجود ہیں کہ آپ کی سیلری کتنی ہوگی آپ کا ڈیوٹی ٹائم کتنا ہوگا کس سیٹی میں کونسی جگہ پر ہوگا اکومیڈیشن ریہیش دی جائے گی کھانا وغیرہ بھی دیا جائے گا وہ ساری چیزیں آپ کے انویٹیشن لیٹر میں سائنس ٹیمپ ہوئی ہیں اگلا ہماری ویڈیو ہوگی وہ ہوگی کہ ویزا کی جو فائل ہوتی ہے وہ کیسے بنتی ہے اور اس میں کون کونسی چیزیں لگتی ہیں تو اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں